آپ کی پرانے تعریف ہے میں ہوں ریش اور آپ مجھے تو جانتے ہوں گے اور میں ہوں اس ٹائم دنیا کے سب سے بڑے ایڈوانچر پہ یعنی کہ ہنزہ میں کہ پوری دنیا میں ہنزہ جانا جاتا ہے اور یہ وہ قلعہ ہے جس کے ہم اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بھائی مجھے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے اور آپ کا ساتھ رہنے کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اکرام بیک ہے میں اس فورٹ کا منیجر ہوں سب سے پہلے راشد علی صاحب آپ کو خوش آمید کیتے ہیں ہنزہ ویلی اور بالخصوص بالتر فورٹ کے آمد پر ٹھیک ہے کیونکہ ہنزہ اور بالتر فورٹ کی تاریخ بہت طویل ہے آپ کے اس وزیت میں تو مکمل نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو عزیز لیزا حمد حرام کریں جو مجھے سمجھ میں نے آئے گا میں اپنے انکل جو ہے ہمارے بزرگ ہیں وزیر یہ بہت ماشاء اللہ پرسنیلٹیڈ آدمی ہے تو یہ جو قلعے ہیں یہاں پہ یہاں کے جو حکمران تھے بالعموم ان کو میر کہتے تھے دوسرے جمعوں پہ ان کو راجہ کہتے ہیں سوات میں ان کو والی کہتے تھے اس طرح مختلف جو ہے نا علاقوں میں ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے ٹائٹل سے پکارا جاتا ہے یہاں ہنزہ میں ان کو میر کہتے تھے جو میروں کی یہاں تاریخ ہے جو ڈائنسٹی ہے یہ بہت طویل ہے تقریباً نو سو سال ہے نو سو سال ان کی پرانی تاریخ ہے تو یہ جو قلعے بنائے گئے تھے ان کے ریزیڈنشل پیلیسز تھے اس ویل از یہ ڈیفنس پرپس کے لئے بھی بنائے گئے تھے پورے گلگت بلتستان میں تقریباً گیارہ سے زیادہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ریاستے ہوتے تھی اور آپس میں نہ کسی طریقے سے یہ چپکلش ان میں رہتی تھی اسی طرح ہنزہ جو فارمر کنگڈم ہے یہاں ہنزہ دریائے ہنزہ کے آر پار ایک اور جو ہنا سابقہ ایک وہاں پہ وہ ریاست ہوتی تھی نگر تو ان کے ساتھ ہماری ہنزہ کے جو ہنا جنگے ہوتی تھی مختلف ڈیسپیوٹس پر لینڈ کیپچر مختلف ان کے جو ہنا وہ ہوتے تھی تو یہ قلعے میروں کے رہائش اور پھر ڈیفنس پرپس کے لئے بنائے گئے تھے اچھا مجھے ایک کوئیسٹن کرنا ہے آپ سے میں آپ کو پہلے بریٹرن دے دوں تھوڑے سی اس کے بعد آپ ضرور پرپس کے لئے میں آپ کو بریف لی بتاتا تو ان قلعوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں یہاں دو قلعے ہیں بلٹیٹ فورٹ اور آلٹیٹ فورٹ آلٹیٹ فورٹ اس وقت جو ہے نا انڈر ریسٹوریشن ہے اور اسی سال انشاءاللہ جو ہے کھل جائے گا تو یہ دل مختلف ادوار میں مختلف یہاں جو بادشاہت ہے انہوں نے ان کے زمانے میں چینجز اس میں آتی رہی ہیں یہاں کی لوکل جو تاریخ ہے اس کے مطابق آٹھ سو سال پرانا ہے آلٹیٹ قلعہ جو کہتے ہیں نو سو سال ہے لیکن جب اس کی گنزرویشن ہو رہی تھی اس وقت اس کی ایک ایجنگ ٹیسٹ ہوئی اس کو کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں اس میں یہ سات سو پین سٹ سال نکلا تقریباً پین تیس سال کا فرق ہے تو یہ قلعہ انیس سو پین تالیس تک اس قلعہ میں یہاں پہ جو قرآن تھے وہ رہائش پہ زیر تھے اس کے بعد یہاں کا جو آخری رولر تھا میر جمل خان انہوں نے یہاں سے شف کیا ایک نئے محل میں کریم بات میں اس کے بعد تقریباً یہ خالے رہا ہے کچھ عرصے تک کچھ یہاں رہتے بھی تھے لیکن زیادہ تر یہ خالے رہا اور یہ بہت ہی خستے حالت میں تھا تو یہاں انیس سو نبے میں اس کی کنزرویشن کا کام شروع ہوا اور اس پر بہت ہی توجہ دی اور اے کے ٹی سی کہتے آغا خان پرس فور کلچر ان کے زیر نہیں گرانی اور آغا خان کلچر سویس پاکستان ان کے زیر نہیں گرانی اس کی کنزرویشن کا کام شروع ہوا اس میں بہت سے ماہرین آئے ہیں بہر سے بھی ماہرین آئے ہیں انجینئرز آئے ہیں انہوں نے اسی اپنی حالت میں اصلی حالت میں اس کو ریسٹور کیا اور اس کو چھ سال لگے بلاخر اس کو اوپن کرنے میں یہ ہے انہتیس سپٹمبر نائنٹی نائٹی سکس کو یہ اس کی اوپنی انیگریشن ہوئی ہی سانیس پرنس کریم آغا خان بھی آئے ہیں اس وقت کے جو صدر تھے فورو احمد خان لغاری صاحب آئے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوپن کیا گیا اس کے بعد اس کو قلعے کو جوہنا انیس سو ستان میں پاتا گرانڈ ایوارڈ ملا پھر دو ہزار میں اس کو بریٹش ایئر ویز نے اس کو گلوبل وینر کا ایوارڈ دیا اور دو ہزار چار میں اس کو جوہنا یونسکو نے ایوارڈ آف ایکسلنس دیا یہ بریٹش ایوارڈ ہے جی جی اور یہ پاتا جوہنا ہے اس کا جو ہیڈکوارٹرز ہے بنکاک میں ہے پاتا کا بیسی لیے میں ہوں میں جانتے ہوں گے تو یہ اس کی جوہنا مقتصر جوہاں آپ کو میں نے تاریخ بتائی اور یہ جگہ جو تھی یہاں اور یہ تیسا ایوارڈ یونسکو 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 کا ایشیا پیسپک ہریٹیج ایوارڈ آف ایکسلنس اس کو ملا اور اب یہ یونسکو کی لسٹ میں شامل ہونے کیلئے بھی جا رہا ہے انشاءاللہ کسی دن ہو جائے گا تو یہ